اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وقارہ مند اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ میٹرز آج سید مہدی بخاری صاحب سے ان کی ایک تصویر کے حوالے سے بات کرنی ہے ان کی تصاویر یا پاکستان کی جتنی بھی فوٹوگرافرز ہیں ان کی وہ تصاویر جن کو عالمی پذیرائی حاصل ہوئی اور وہ بہت زیادہ مشہور ہوئی پاکستان کے حسن کو نہ صرف انہوں نے اجاگر کیا بلکہ سیہات میں بہت ہی کمال سیہات کے فروغ کے حوالے سے بہت زیادہ کردار ادا کیا پاکستان میں سیہات کے فروغ کے لیے ویسی کردار انہوں نے ادا کیا جتنا بھی کیا ہے پاکستان کے فوٹوگرافرز نے اور سوشل میڈیا نے تو سید مہدی بخاری صاحب بہت بڑا نام ہے اور آج جو تصویر جس کے حوالے سے ہم نے ان سے بات کرنی ہے وہ شیوسر جھیل کے حوالے سے ہے بخاری صاحب یہ جو شیوسر لیک کی جو تصویر ہے اس کی جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں یہ تو ابھی ناظرین دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل ڈیٹیلز کی علاوہ جو شیوسر لیک یہ والی جو تصویر ہے سب سے پہلے یہ بتائیے یہ سن کونسا ہے یہ سن ٹو تھوزن ٹویلو ہے ٹو تھوزن ٹویلو ہے ٹھیک ہے ٹو تھوزن ٹویلو میں شاید یہاں پہ آپ پکے لیں ہوں گے جی میں کہہ لائی تھا کیونکہ موسم اس طرح کہا تھا کہ دیوسائی بند ہو گیا تھا دیوسائی پاکستان کے پاس بڑا ہمارا قدرت ہی ایسیٹ ہے اور طبت کے بعد دوسرا ہائی پلیٹ ہوئی یہ اکتوبر میں سنو فال شروع ہو جاتی ہے اور اس کو بند کر دیا جاتا ہے میں سکردو سے نکلا ارادہ یہ تھا کہ اس کو کراس کروں گا اور دوسری طرف اسطور کی طرف اتر جاؤں گا تو صد پارہ چوکی پہ مجھے روک لیا انہوں نے میں نے کہا دیوسائی بند ہے آپ نہیں جا سکتا میں نے کافی منت تر لے کی میں کہا جانے تو کیا ہے اب بھی اتنی برف تو نہیں ہوئی ہوگی یہ بھی تو آگاز ہے انہوں نے کہا نئی سار آرڈر آپ نہیں جا سکتا آپ کے پاس اپنی گاڑی تھی میں پاس اپنی گاڑی تھی جیپ تھی اچھا میں نے کہا میں بہت دور سے آیا ہوں تصویر ایک دو لوں گا شو سر تک جاؤں گا جاؤں گا انہوں نے زر زمانت کے طور پر میرا آئی ڈی کارڈ رکھ لیا عمومان وہ رکھتے نہیں میں نے کہا آپ آئی ڈی کارڈ آئیں گے تو ادھر سے لے کے جائیں گے تاکہ آپ ادھر سے دکھ لیں میں اس پر گیا ہوں اور سنو فال شروع ہو گئی جب میں ٹاپ پہ پہنچا ہوں سنو فال اب سنو فال ایسی تھی کہ کچھ ویزیبلٹی کچھ نظر نہیں آ رہا لیکن اسی ٹور میں مجھے بیئر ملا فیمیل بیئر اپنے کب کے ساتھ اس کی بھی تصویر میں نے لی وہاں پہ میں پھنس ہوں اور گاری جو ہے وہ جیپ چڑھائی پہ سکڈ ہوتی رہی ہے میرا پورا دن لگا ہے میں آپ سے ایکشلی یہ سوال پوچھتا چاہ رہا تھا جب آپ نے یہ بات کی ہے کہ دوہزار بارہ میں تو اور بری صورت حال ہوگی سکردو والی سائٹ سے گرائی بھی آپ خود کر رہے تھے گرائی بھی میں خود کر رہا تھا کافی بری صورت حال تھی اس پیچ سے جب میں نکلاؤں تو شام تک میں پہنچ ہوں یہ شہسر لیک پہ جہاں پہ یہ تصویر ہے جب آپ اوپر جا رہے تھے جب آپ اوپر جا رہے تھے تو یہ تقریباً وہ والے موڑن ہیں جہاں پہ آپ پوری گاڑی کو موڑ کی آگے پارڑ والی دیوار پسہ لگا کے پھر آپ کو بیک کر کے پھر یوں کرنا ہے آپ نے دوسرا بندہ بھی نہیں تھا جو پیچھے نیچے کوئی پتھر رکھ لے یا کوئی ایسا نہیں تھا نہیں ہم دو لوگ تھے ایک تو وہ تھا جس کی جیب تھی اور میں تھا جو چلا رہا تھا اس کی جیب اس نے پتھر ہی دے جس کی جیب تھی کوشش کی ہم نے پورا دن لگا کے نکلے ہیں دوسراہی سے اور جب یہاں پہ پہ پہنچ ہوں تو شام ہو رہی ہے اب اتنی میلگون جھیل شہسر جو ہے نا یہ میں نے اس کے بعد نہ اس سے پہلے دیکھی تھی نہ اس سے بعد دیکھی کیونکہ آسمان صافتہ اور آسمان کا رنگ اس میں ریفلیکٹ کر رہا تھا شام کا ٹائم تھا سامنے سورج گروپ ہو رہا تھا میں نے پھر ٹرائپارٹ پہ کیمرہ لگایا اتنا خالی دیو سائنہ میں نے کبھی زندگی میں پہلے دیکھانا بعد میں مجھے ملنا تھا نہ ایسی جھیل ملنی تھی اور خود کی فریمک علاقے خود کی تصویر لی اچھا یہ میں یہی پوچھنا چلا رہا تھا یہ آپ خود ہیں یہ میں خود ہوں اصل میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ منظر بہت خوبصورت ہوتا ہے لیکن انکمپلیٹ ہوتا ہے انکمپلیٹ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس میں ایک ایلیمنٹ چاہیے ہوتا ہے کہ ہیومن ایلیمنٹ کوئی اینیمل آ جائے کوئی گاری آ جائے کوئی کچھ ایسا ہے جو اس کو کمپلیٹ کر دی پوری کمپوزیشن مکمل ہاں کمپوزیشن مکمل ہو جائے اگر اب اس میں ہیومن ایلیمنٹ نہ ہوتا تصویر تو شاید دلکش ہوتی ہے خوبصورت ہوتی لیکن اتنی پاورفل نہ ہوتی تو ادھا تو پھر میں ہی تھا میں نے پھر خود ہی کیمرہ لگا ہے میں نے کہا چلو آپ پہی تصویر لے تو اس کی تو یہ کہا دی اس کی یہ جو سٹار ٹائپ کا یہ چیز نظر آ لیا سورج کی یا کوئی ایسی لینزز ہیں جو استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سٹار لوک آتی ہے دیکھیں کچھ لینزززیں ہیں جن کے اپرچر بلیڈز جو ہوتے ہیں وہ سٹار بنانے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں مثال کے طور پر جتنے بھی وائیڈ اینگل لینززز ہیں ان کے ٹیکنیکل ڈیٹیلز اگر دیکھی جائیں تو اپرچر بلیڈز کی تعداد لکھی ہوتی ہے سیون اے نائن الیون یا ایٹ یا سکس وٹیور جو لینزز اور نمبر میں اپرچر بلیڈز رکھتے ہیں جیسے سیون نائن الیون موسٹلی وہ لینزز پروڈیوس کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور یہ لینے کے لیے آپ کو اپرچر کو فل کلوز کرنا پڑتا ہے یعنی ایف سکسٹین یا ایف ٹونٹی ٹو پر رکھ کر آپ کو یہ تصویر لیں گے تو اگر آپ کے سامنے ہے سن تو اس کا سٹارٹ بانے جائے گا صحیح اور یہ جو تصویر ہے یہ اس وقت یعنی یہ تقریباً وقت آپ سیپہر کا ہے یہ سیپہر کا وقت ہے شام تین سارے تین کے قریب آٹم ہے آٹم اور پھر یہاں سے آپ واپس آتے ہیں نہیں میں یہاں سے واپس نہیں آتا اچھا آئی ڈی کارڈ آپ کو ادھر ہی بڑھاؤ گا آئی ڈی میرا کارڈ ادھر ہی ہے میں نکل جاتا ہوں میں کہا جانا تو میں نے سٹور ہے کہاں واپس جاؤں گا جیسی میں چلم چوکی پہنچتا ہوں مجھے وہ روک لیتے ہیں کیسے آگئے کس نے چھوڑا کس نے اجازت دی اب میں ان کو کہتا ہوں کہ غلطی میری ہے ایسے میں آیا صحیح صاف جو بھی کہانی تھی میں نے ان کو بتائی اندر سے صوبے دار صاحب آگئے تمہیں پتا ہے کتنا خطرناک ہے کچھ ہو جاتا گاری خراب ہوتی نہ ادھر سگنل ہیں نہ کوئی ریسکیو ہو سکتا ہے اور شامد کس کی آنی تھی ہماری ست پارا چوکی والوں کی کیوں نے چھوڑا تمہیں مجھے کہتا ہے تمہیں پتا بھی ہے تم نے کیا حرکت کی ہے میں نے کہا جی خطرناک حرکت کی ہے میں جانتا ہوں لیکن آپ خیر خرید سے ہم پہنچ گیا ہوں تو آپ باہر پہ جانے رہے کہتا پنجابی میں کہاں کہتا میں ملتان سے ہوں کہتا میں اسے نہیں جانے دوں گا اب ادھر رات رکھو رات کو گپ شپ کرے گے تمہاری تصویریں دیکھیں گے پھر تم جاؤں پھر زبرستی مہمان بنائے آئی ڈی کارڈ کب آسی گیا آئی ڈی کارڈ پھی میں نے دوست کو بھیج اس نے کوڑیئر کروایا سکردو کا دوست اس نے مجھے کوڑیئر کروایا بہت شکریہ بخاری صاحب ناظرین بات یہ ہے اور یہ بات میں بہت سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ آنے والی نسلوں کو پاکستانی شمال کس طرح دکھائیں گے آنے والی نسلوں کو آپ یوٹیوب پہ دکھائیں گے یا پھر سید مہدی بخاری اور کمران سلیم اور ستار ندیم خاور یہ تنے اچھے فوڈوگرافرز ہیں ان کو دکھائیں گے وہ تصاویر اور آپ کہانیاں بیان کیا کریں گے کہ پاکستانی شمال اتنا خوبصورت ہوا کرتا تھا اور یہ بات میں اس لیے وسوق سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سامنے ایسی جگہیں جن کو عالمی پذیرائی حاصل ہوئی یا کہیں عالمی توجہ کا باعث بنی تو بحیثیت قوم جس لگن سے ہم نے ان کو برباد کیا ہے اور مزید اب جیسی جیسی کچھ چیز دریافتیں ہو رہی ہیں اور جس لگن سے ہم برباد کیے جا رہے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس جو وسیلہ رہ جائے گا آنے والی نسلوں کو پاکستانی شمال کی خوبصورتی دیکھانے کا وہ یوٹیوب اور سید مہدی بخاری رہ جائیں گے ان کے ساتھ تصاویر کے حوالے سے جو گفتگو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے اور بخاری صاحب سے اگلی کسی سیگمٹ میں ان کے کسی اور خوبصورت تصویر کے پسپردہ جو کہانی ہیں اس پسپردہ کہانی ان سے سنیں گے پاکستانی شمال کس طرح دکھائیں گے آنے والی نسلوں کو آپ یوٹیوب پہ دکھائیں گے یا پھر سید مہدی بخاری اور کمران سلیم اور یہ ستاد ندیم خاور یہ جتنے اچھے فوڈوگرافرز ہیں ان کو دکھائیں گے وہ تصاویر اور آپ کہانیاں بیان کیا کریں گے کہ پاکستانی شمال اتنا خوبصورت ہوا کرتا تھا اور یہ بعد میں اس لئے وسوق سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سامنے ایسی جگہیں جن کو عالمی پذیرائی حاصل ہوئی یا کہیں عالمی توجہ کا باعث بنی تو بحیثیت قوم جس لگن سے ہم نے ان کو برباد کیا ہے اور مزید اب جیسی جیسی کوئی چیز دریافتیں ہو رہی ہیں اور جس لگن سے ہم برباد کیے جا رہے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس جو وسیلہ رہ جائے گا آنے والی نسلوں کو پاکستانی شمال کی خوبصورتی دکھانے کا وہ یوٹیوب اور سید مہدی بخاری رہ جائیں گے ان کے ساتھ تصاویر کے حوالے سے جو گفتگو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے اور بخاری صاحب سے اگلی کسی سیگمٹ میں ان کے کسی اور خوبصورت تصویر کے پس پردہ جو کہانی ہیں اس پس پردہ کہانی ان سے سنیں گے دیکھتے رہیے مائنڈ میٹرز